ہائے گئیز اور بہترین کے لئے سپلیمنٹ کو لیتے ہیں ان میں سے ایک سپلیمنٹ ہے بیٹا ایلنین آج کل بیٹا ایلنین کا بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں پہلے بھی سنا ہو آج ہم اس ویڈیو میں بیٹا ایلنین کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ آج کل اس کا سیون ایلنین کے علاوہ باڈی بیلڈرز میں بھی کیا جا رہا ہے گئیز بیٹا ایلنین ایک نون ایسنشل امینو ایسیڈ ہے جو ہماری باڈی خود ہی بنا لیتی ہے پہلے یہ زیادہ استعمال نہیں کیا جاتا تھا لیکن آج کل باڈی بیلڈنگ انڈسٹری میں سٹائمینا بڑھانے کے لئے کافی زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے یہ مسل گروہ اور ریکاوری کو پرموٹ کرتا ہے اس کے علاوہ یہ آپ کے مسلز کے تکان کو دور کرتا ہے اگر باقی سپلیمنٹ کی بات کریں تو باڈی بیلڈر اور رنرز کو کئی طرح کے پروٹین اور امینو ایسیڈز دیے جاتے ہیں جو کی ریکاوری میں کافی ہیلپ کرتے ہیں سو بات کرتے ہیں کہ بیٹا ایلنین کام کیا کرتا ہے یہ ایک نون ایسنشل امینو ایسیڈ ہے جوکہ آج کل باڈی بیلڈنگ میں خوب استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ نون ایسنشل امینو ایسیڈ ہے یہ پروٹین سنتیزز کرنے کا کام نہیں کرتا لیکن اس کو لینے میں کافی زیادہ فائدہ ملتا ہے یہ مسل میں کیرنوسین کو پرموٹ کرتا ہے کیرنوسین باڈی میں لیکٹک ایسیڈ نہیں بننے دیتے اور ایکسرسائز کے دوران ماسپیشو میں درد نہیں ہوتا لیکٹک ایسیڈ نہیں بننے کی بجا سے اس سے آپ اگر دوڑ میں حصہ لے رہے ہو تو آپ لمبی دوری کے لیے اسے استعمال کر سکتے ہیں جس سے آپ کو پین کا ایکسپیرینس بہت کم ہوگا یہ آپ کے مسل ریکاوری میں بھی بہت کم سمیں لیتا ہے اسی کارن یہ رنرز میں کافی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ نون ویجڈیرین ہیں تو آپ بیٹا ایلنین کو میٹ پروڈکٹ سے کنزیوم کر سکتے ہیں آپ کو ایکسٹرا لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن اگر آپ ویجڈیرین ہیں تو آپ بیٹا ایلنین کا سپلیمنٹ استعمال کر سکتے ہیں اس کی ڈیلی ڈوز 2 سے 5 گرام تک لی جا سکتی ہے بیٹا ایلنین کو ٹریننگ یا جم سیشن کے 15 منٹ پہلے لیا جا سکتے ہیں اگر آپ کے پری ورکورٹ میں پہلے سے بیٹا ایلنین ایویلیبل ہے تو آپ کو اسے ایکسٹرا لینے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا ایلنین کے سائیڈ ایفیکٹس کی بات کریں تو ابھی تک بیٹا ایلنین سے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹس دیکھنے کو نہیں ملے ہیں پھر بھی اگر آپ اس کی ڈوز کو آورڈوز کریں گے تو آپ کو سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں یا آپ اس کے انگریڈینٹس ایلرجک ہیں تو بھی آپ کو سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں اگر آپ کوئی اور میڈیسن پہلے سے لے رہے ہیں یا کوئی سپلیمنٹ لے رہے ہیں جس میں بیٹا ایلنین ایویلیبل ہے یا کسی ڈیزیز سے سفر کر رہے ہیں تو آپ اس سپلیمنٹ کو آوائیٹ کریں بیٹا الین کو لینے سے کچھ لوگوں کو کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں جیسے کی نیک پین ہونا، مسل پین ہونا، راشیز ہونا یا ابنومل ہارٹ پیٹ ہونا ایسے سائیڈ ایفیکٹس ہونے پر اسے اوائیڈ کریں اور اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں سو گائز یہ تھی کچھ انفارمیشن بیٹا الین، بینیفٹس اور سائیڈ ایفیکٹس گائز اگر آپ کو ویڈیو بینیفیشل لگی تو اسے لائک شیئر ضرور کریں سبسکرائب کر لیں امان دیوکیشنز یوٹیوب چینل کو ساتھ ہی بیل نوٹیفیکشن آن کر لیں ایسی ہی ریگلور اپ ڈیٹس کے لیے تل دن سٹے فٹ اور سٹے ہلدھی